ہلو دوستوں ہمارے چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہماری دنیا میں کچھ بھی impossible نہیں ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی impossible کام کو پوری شدد اور جنون سے کرنے لگیں تو پھر وہ کام خود ہی اپنے آپ I am possible کہنے لگتا ہے لیکن جب بھی ہم impossible کاموں کو possible ہوتے ہوئے یا سنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ہی اس کے پیچھے ایلان مسک، بل گیٹس، نکولا ٹیسلا اور تھامس ایڈیسن جیسے بڑے لوگوں کا ہی نام آتا ہے لیکن کیا واقعی میں 700 ارب کی آبادی والی اس دنیا میں impossible کو possible صرف بڑے لوگ ہی کر پاتے ہیں کیا یہی اصل سچائی ہے؟ جی بلکل نہیں اس دنیا میں اور بھی عام لوگ اور عام لوگوں کے گروپ ہیں جنہوں نے اپنے belief system، ہارڈ ورک اور آدم وشواس کے دم پر پوری دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ impossible ہمیشہ possible ہوتا ہے شرط صرف اتنی ہے کہ اس کے لیے آپ کو محنتی انسان بڑھنا پڑتا ہے تو چلیے دوستوں آج کی اس حسین دن کو بناتے ہیں یادکار اور روبرو کراتے ہیں ان شخصیت سے جنہوں نے اپنے impossible کو possible بنانے کی دانستان ہمارے سامنے رکھی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں holding bag the gobi desert کی دوستوں یہ کسی شخص کا نام نہیں بلکہ چائنا کا ویران اور بنجر ریکستان ہے جو کہ پانچ لاکھ سکوئر میل تک پھیلا ہوا ہے اسے great green wall project کے لیے چنا گیا ہے یہ project آخر ہے کیا اسے جاننے سے پہلے کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ ایک بڑے سے بڑے ریکستان کو ہرے بھرے جنگل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیسے possible ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ great green wall project کا مقصد ہی پورے کے پورے گووی desert کو ہرہ بھرہ جنگل بنانا ہے اس green wall کے بننے سے جائنا کے ریکستان سے شہروں اور گاؤں تک آنے والے بڑے بڑے ریکیلے طوفانوں کو روکا جا سکتا ہے جو کہ گاؤں میں پہنچ کر فضل اور اپ جاؤ زمین کو کافی نقصان پہنچاتا ہے ایک انمان کے انصار گووی desert میں اب تک 66 بلین پیڑ لگائے جا چکے ہیں جبکہ 88 بلین پیڑ لگانے کا target رکھا گیا ہے اتنی بھاری سنکھیا میں پیڑ لگنے کے کارن ویشوہ میں oxygen level کافی اچھے حالات میں آ سکتا ہے اس project کی شروعات 1978 میں گاؤں کے ایک چھوٹے سموز سے ہوئی تھی جس کے بعد یہ idea اچھا لگنے لگا اور جائنا کی سرکار نے بھی اس میں اپنی اہم بھومی کا نبھائی اور اب سرکار کا کہنا ہے کہ 2050 تک اس project کے پورا ہونے کی آشکہ ہے دوستوں اگر اس انسان کے کارنامے جاننے سے پہلے اگر آپ سے کوئی شرط لگائے کہ آپ 26 میل کی دوری محض دو گھنٹے میں دور کر تیہ کریں تو کیا آپ اس challenge کو accept کریں گے تو شاید آپ کا جواب نہ ہی ہوگا لیکن Elliot Kipchoog نام کس بندے کی بات ہی نرالی ہے اس بندے نے 26 میل کی marathon race کو محض دو گھنٹے سے بھی کم سمیے میں پورا کر لیا بتایا جاتا ہے کہ وہ سال در سال اپنے ریکارڈ توڑتے رہے اور ایسا کرنے کے لیے وہ پچھلے کچھ سالوں سے ہفتے کے سانتوں دن بارہ گھنٹے ریس کے لیے practice کرتے تھے جس وجہ سے انہوں نے 26 میل کی دوری کو ایک گھنٹہ 69 منٹ اور 40 سیکنڈ میں پورا کر کے ایک impossible سے دکھنے والے task کو possible بنا دیا ملیے جادھو نام کی اس شخصے جسے forest man of India کہہ کر پکارا جاتا ہے بھلا انہیں اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو جانا ہوگا سال 1989 میں جہاں انہوں نے 1300 اکڑ کی بنجر اور بے جان پڑی زمین پر پہلا پیڑ لگایا جس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ اس پکار کے پیڑ پودے اس بنجر زمین پر آسانی سے پھل پھول رہے تھے پھر کیا تھا جادھو نے بڑا سپنا دیکھا اور اکیلے ہی پورے بنجر زمین کو ہرہ بھرہ بنانے کا ارادہ کر لیا جس کے بعد انہوں نے تین دشک اس کام کو پورا کرنے میں لگا دیئے اتنی محنت کے بعد ریزلڈ تو آخر ملنا ہی تھا لہٰذا آج اس جگہ کی تصویر بلکل بدل چکی ہے جہاں تک آپ نظر گھما کر دیکھیں گے وہاں تک آپ کو ہریالی ہی ہریالی دکھائی دے گی آپ کو بتا دیں کہ اتنے بڑے جنگل بن جانے کے قارن یہ جنگل آج کئی جنگلی جانوروں کا پسندیدہ ٹھکانہ بن چکا ہے اور اب اس جنگل کی دیکھ فال کرنے کیلئے جادف کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ساتھ یہ جنگل اپنے آکار کو خودی پڑھاتا جا رہا ہے جو کہ پریابرن کے لیے کافی خوشی کی بات ہے اس امپوسیبل کام کو پوسیبل کرنے پر جادف کو راشترپتی دوارہ پروسکار سے نوازہ بھی گیا تھا یہ کہانی ہے ایرک بن ہیمر کی جن کا شوق خطرناک پہاڑوں پر چڑھائی کر کے نئے نئے ورلڈ ریکارڈ بنا کر لوگوں کو حیرت میں ٹالنا ہے لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے یہ تو بہت سے ماؤنٹ کلائمبر کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایرک تیرہ سال کی عمر سے ریٹینو سکیٹس نام کی بیماری سے پیڑت ہے جس کارن میں دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے 29,305 فیڈ اونچی ماؤنٹ ایوریسٹ کی چڑھائی کی جس کے بعد میں ماؤنٹ ایوریسٹ پر سب سے پہلے پہنچنے والے اندھے ویکتی بنے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی پر چڑھنے کے لیے ایرک نے وہ سبھی ٹریننگ کی جو ایک ماؤنٹ کلائمبر کو کرنی پڑتی ہے آپ مانے یا نہ مانے یہ ٹریننگ آرمی کو دی جانے والی ٹریننگ کے برابر ہی کٹھن ہے آپ نے اپنے بچپن میں بورنگ سے دکھنے والے میت کی سبجیکٹ میں بائی کا نام دیکھا یا سنا تو ضرور ہوگا جس کا استعمال کسی بھی سرکل کا ایریا اور سرکمفرنس کو نکالنے کیلئے کیا جاتا ہے بائی کی ویلیو اکثر تین دشملہ چودہ ہوتی ہے لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اس کی ویلیو کا کوئی اندھ نہیں تو کیا آپ نے بھی کبھی بائی کی اندھ ویلیو کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کا جواب ہوگا نہیں لیکن دینیل ٹیمٹ نے ایسا کرنے کی حامی بھر لی جس کے لیے انہوں نے انفینٹی ویلیو کی جگہ پائی کے 25,514 انکوں کی ویلیو کو یاد کر لیا جو کہ کسی بھی انسان کے لیے پائی کے اندھ ویلیو کو یاد رکھنے جتنا ہی کٹھن ہے دینیل بتاتے ہیں کہ انہوں نے اتنے سارے انکوں کو یاد کرنے کیلئے سارے انکوں کو قویتہ اور کلر سے ڈیکوڈ کر دیا جس سے کہ انہوں نے 25 سال کی عمر سے ہی اس انبوت کارنامے کو انجام دیا دشرت مانجی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں ہر موٹیویشن سیمینار موٹیویشن سپیکر اور تو اور موٹیویشن کتاب بھی ان کے حوصلے مند کہانی کے بارے میں لکھتے اور بولتے ہوئے دھکتے نہیں ہیں دشرت مانجی سے سمبندت موٹیویشنل ویڈیوز آئے دن سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہے دراصل دشرت مانجی گہلور نام کے پہاڑی گاؤں میں رہتے تھے جو کہ چاروں طرف سے پہاڑیوں سے گھرا پڑا تھا اور اس وجہ سے شہر کی ایڈوانس فیسیلٹی گاؤں میں نہیں پہنچ پاتی تھی اور اسی کارن ان کی بیمار پتنی کا علاج نہ ہونے کے کارن موت ہو گئی اس بات سے مانجی کافی دکھی ہوئے لیکن اس کے بعد انہوں نے گاؤں کو شہر سے چوڑنے کا ارادہ بنا لیا جس کے لیے انہوں نے تیس فیٹ چوڑا پچیس فیٹ گہرا اور تین سو ساٹھ فیٹ اونچی پہاڑ کو بائیس سالوں میں اکیلے ہی کارڈ ڈالا ایسا کر کے انہوں نے اپنے گاؤں والوں کا دل تو جیتا ہے لیکن ساتھی ساتھ انہیں سرکار کی طرف سے پروسکار بھی ملا سٹیون ویلشیرز ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے محض آٹھ سال کی عمر میں پہلا سکیچ بنا کر بریٹین کے پردھان منتری کو توفے کے روپ میں دے کر دنیا بھر میں فیمس ہو گئے سٹیون ویلشیرز اپنے لینڈسکیپ سکیچ کے لیے کافی زیادہ مشہور ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے سکیچ میں ایسی کیا خاصیت ہے تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ سٹیونز دوارہ بنائے گئے ہر سکیچ میموری بیسٹ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ کسی بھی چیز کا سکیچ بنانے کے لیے اس چیز کو کیول ایک ہی بار دیکھتے ہیں پھر وہ چاہے کسی انسان کا چہرہ ہو یا کوئی سندر سا شہر ان کی میموری اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے سکیچ میں کوئی بھی گلتی نہیں آنے دیتے ہیں وہ جو بھی دیکھتے ہیں اس کی ہر ایک چیز کو یاد کر لیتے ہیں ایک بار انہوں نے کیول بیس منٹ کی ہیلیکاپٹر رائٹ کر کے نیو یورک شہر کے پورے سکیچ کو محض بارہ گھنٹوں میں ہی پورا کر دیا جو کہ واقعی میں قابل تاریف ہے اوجے ایڈونچرز نامک یوٹیوبر نے ایک ایسے کارنامے کو انجام دیا جسے دیکھ کر پوری کی پوری دنیا سکتے میں رہ گئی ایسے ہمت شاید ہی کوئی انسان اس دنیا میں رکھتا ہوگا اس یوٹیوبر نے یورپ کی سب سے اونچی چمنی کو بینا کسی سیفٹی ایکویپمنٹ کے چڑھ کر دکھایا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اس چمنی کی اونچائی 365 میٹر ہے جو کہ بہت خطرناک ہے اور اتنی اونچائی پر اگر آپ سے ذرا سی لاپرواہی ہو جائے تو یہ آپ کی موت کا کارن بن سکتا ہے اس یوٹیوبر نے کیول اس چمنی کی چڑھائی ہی نہیں کی بلکہ اس پر چڑھنے کے بعد گول گول جکر بھی کاتے جو ہم جیسے سامانے لوگوں کی لیے لگ بھگ ناممکن ہے اس دررم خان نے ایسے کارنامے کو انجام دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اگر ڈھان لیا جائے تو دنیا میں کوئی بھی کام اسمبھف نہیں ہو سکتا ویسے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ایک منٹ دو منٹ یا پھر دس منٹ ہمیں کومنٹ میں اپنے جواب ضرور بتائیں لیکن ہم آپ کو جس ریکارڈ کے بارے میں بتانے والے ہیں اسے سن کر آپ کی سانسیں دھم جائیں گی ٹوم سیٹس نام کا یہ ویکٹی بائیس منٹ بائیس سیکنڈ تک اپنی سانس کو روک سکتا ہے ٹوم ایکسٹیٹک اور ڈائنامک اپنیا ہے یعنی کے پانی کے اندر تہرتے سمیں اپنی سانس کو روکنے میں باہر ہے اور ان کے فیپڑوں کی کیپیسٹی کسی سامانے انسان کے فیپڑوں کے مقابلے میں بیس پرسنٹ زیادہ ہے وہ لگاتار اپنے ریکارڈ کو توڑنے کے لیے پریکٹس کرتے رہتے ہیں اور سٹنٹ پرفارم کرنے سے پہلے وہ شدھ آکسیجن میں سانس لیتے ہیں اور پیور ہوا اپنے فیپڑوں میں بھر لیتے ہیں یہ پرکریہ ان کے ٹوٹل سمائے میں لگ بھگ دس منٹ کی بڑھوتری کر دیتی ہے تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی دنیا میں موجود ایسے لوگ ہم سبھی کے لیے ایک جیتا جاگتا ادھارن ہے کہ زندگی میں کچھ بھی اسمبھف نہیں ہوتا بس اسمبھف کو سمبھف بنانے کے لیے پریشرم، دھہرے اور لگن کی آوشکتہ ہوتی ہے جو کہ بدقسمتی سے کچھ ہی لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے آپ کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار